اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلالہ جلالہ سب کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے اور سب کی گئی بنا مددتہ فرمائے آمین یا رب العالمین جی وہ سارے سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں سر ویچل یونیورسٹی آف اکستان کی طرف سے جو فری آن لائن کورسز کروائی جا رہی ہیں اس میں طریقہ کار بتایا جائے گے اپلائے کیسے کریں پہلی بات یہ ہے کہ دس ستمبر دوہزار تیس جو ہے لاسٹ ڈیٹ اور بارہ ستمبر کو آپ لوگوں کی کلاسز شروع ہو جائیں گی اور گھر بیٹھے آپ لوگ جو ہے کلاسز لے سکتے ہیں اس میں کورسز میں بتاتا چلوں کہ کون کون سے کورسز کے اندر آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نیٹ ورکنگ کا کورس ہے سی پلس پلس کروائی جا رہی ہے لینگویج ہے اور پیتھان کروائی جا رہی ہے اس میں یہ جو دو کورسز ہیں یعنی سی پلس پلس اور پیتھان یہ جو ہے آٹھ ہفتوں پہ مشتمل ہے یعنی دو منت کا یہ کورس ہے اور اسی طرح جو نیٹ ورکنگ ہے سیبر سیکورٹی آئی اوٹی ہے یہ چار ہفتے یعنی ارسمین جو ہے ایک مہینے کا کورس اور اس کے بعد آپ لوگوں کو سند بھی دی جائے گی اور یہ بالکل فری کورسز ہیں ان کو سیکھ کے آپ لوگ لاکھوں روپے گھر بیٹھے کما سکتے ہیں لیکن شرطی ہے ہارڈ ورکنگ کرنا ہوگی محنت کرنا ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ کما بھی پائیں گے چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آن لائن اپلائے کیسے کرنا ہے جی تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے گوگل کروم کو کر لینا ہے اپن ٹیک ہے گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے وی یو ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے ٹیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اور اس طرح سے جو آپ لوگوں کے پاس ویرچل یونیورسٹی کا پہلا لنک جو ہے شو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ کریں گے کلیک جیسے ہی کلیک کریں گے تو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ جو ہے ہمیں نیکسٹ نئی وینڈو کی طرف لے چلے گا ویرچل یونیورسٹی آف پاکستان جو کہ فیڈرل گورنمنٹ یونیورسٹی ہے اور اس میں جو ہے ہمیں سامنے انٹرفیس سکرین پہ چلے گا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے پروگرام جو آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اب اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو دیئر سٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک لنک نظر آ رہا ہے تو اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ جو ہے اس لنک پہ کلک کرتے ہیں کمپیوٹر یا موبائل جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ورکنگ کرے گا اور آپ لوگوں کو نیکس سائیڈ پہ لے چلے گا جی تو سٹوڈنٹس اس طرح سے جو ہے ہمیں کمپیوٹر نیکس پیج پہ لے جا چکا ہے یہاں پہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کورس آفرڈ ہیں اس میں جو ریجسٹریشن اوپن جو ہے وہ ٹین سپٹمبر تک ہے اور سیشن مل بھی سٹارٹ آن ٹیلپ سپٹمبر جی بارہ ستمبر کو آپ لوگوں کی کلاسز شروع ہو جائیں گی اور یہاں پہ آپ لوگ جو ہے ایزلی ریڈ کر سکتے ہیں کہ یہ مختلف کورسز ہیں گیٹ کنیکٹڈ ہے چار ہفتوں کا کورس ہے اسی طرح سے جو ہے نیکسٹ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں سیبر سیکیورٹی یہ بھی چار ہفتوں کا کورس ہے اسی طرح جو ہے آئی اوٹی کورس ہے یہ بھی چار ہفتوں کا کورس ہے نیکسٹ نیٹ ورکنگ کورس ہے یہ بھی جو ہے چار ہفتوں کا کورس ہے اس کے بعد پیتھان ہے یہ آٹھ ہفتوں کا کورس ہے اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جسی پروگرامنگ یہ بھی آٹھ ہفتوں کا کورس اب بات آجاتی ہے کہ آپ لائے کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں جی لنک نظر آرہی ہیں enroll now کے تو آپ لوگ انہیں dear student کیا کرنا ہے enroll now پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ enroll now پہ click کرتے ہیں تو computer ہمیں next link پہ لے چلتا ہے وہاں پہ جو یہ ہے دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں ہمیں application form نظر آ جاتا ہے یہاں پہ کہتا ہے choose student status کہ آپ لوگ جو ہے پاکستان کے اندر رہ کے یہ programming کر سکتے ہیں یہ جو ہے اس میں apply کر سکتے ہیں so simple یہاں پہ جو ہے پہلی option ہمیں میرے رہی ہے course یہاں سے dear student آپ لوگوں نے اپنا course select کر لینے ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے سکرین کو مزید زوم کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو clearly نظر آسکے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ programming یعنی get connected ہے introduction of cyber security اس کے بعد internet of things آ جائے گا اس کے بعد networking آ جائے گا ceiling بھی جا جاتی ہے اور programming in python آ جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو prefer کروں گا یا تو آپ لوگ جو پیتھان کریں یہ زبردست قسم کا course ہے اسے سیکھ کہ آپ بہت اپنی سوچ سے بھی زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں نہیں تو پھر c سیکھیں یا پھر جو اس میں cyber security جو ہے یہ تین course سب سے best ہیں ویسے باقی آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہے جس میں بھی آپ لوگ apply کریں تو میں جو apply کرنے والا ہوں پیتھان کے اندر اس میں جو میں نے کلک کیا اب یہاں پہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جی choose picture تو آپ لوگ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے واضح طور پہ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ 50 kb سے کم آپ لوگوں کی picture ہونی چاہیے کہ 50 kb سے چھوٹی اگر آپ لوگوں کے پاس picture پڑی ہے تو اسے آپ لوگ سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد اسے اوکے کریں اور اس طرح سے آپ لوگوں کی جو pick ہے یہاں پہ آ جائے گی جیسے کہ میں نے یہاں پہ اپنی ایک pick جو ہے وہ 18 kb پہ مشتمل اس کو میں نے choose کیا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اپنا نام لکھ دینا ہے جی تو students یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا father name لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے select کرنا ہے male female اس کے بعد next پوچھا جا رہا ہے profession کہ آپ لوگوں کا شعبہ کیا ہے آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کی education کے تو یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے metric کی ہوئے تو metric پہ click کر دیں اگر آپ لوگوں کی جو ہے higher education ہے تو higher education پہ اگر آپ لوگ IT سے professionalize ہیں تو اس پہ یا others پہ بھی click کر سکتے ہیں تو میں higher education students پہ click کر دیتا ہوں اس کے بعد وہ پوچھتا ہے جی date of birth یہاں سے جو ہے آپ لوگ اپنی date of birth month اور year جو ہے وہ آپ لوگ easily select کر سکتے ہیں وہ جو ہے آپ لوگ یہاں پہ select کرنے کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا cnic number جو ہے with dashes put کر دینا ہے اور اس کے بعد next جو ہے آپ لوگوں کے pass option آ جاتی ہے within پاکستان تو آپ لوگ پاکستان کو یعنی select کریں گے جی پاکستان کے بعد جو ہے next یہاں پہ آپ لوگوں کا currently resident یعنی آپ لوگوں کے rehash پوچھی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس علاقے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ نام type کریں اور select کرنے کے بعد اسے ok کر دیں اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے postal address کہ آپ لوگوں کے گھر کا پتہ جو ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں نے جو بھی آپ لوگوں کے گھر کا پتہ ہے وہ یہاں پہ enter کر دینا ہے جی نیچے جو ہے permanent address لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ put کرنا ہے اپنا cell number جو بھی آپ لوگوں کا mobile number ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ put کر دینا ہے اور اس میں وہ number دینا ہے جو آپ لوگوں کے پاس running میں convertible نہ ہو اس کے بعد next آ جاتا ہے آپ لوگوں کا email address email address دیں اور اس کے بعد ری ٹائپ وہی email address جو آپ لوگوں نے اوپر دیا ہے اسی کو آپ لوگوں نے دوبارہ سے یہاں پہ type کر دینا ہے لکھ دینا ہے جی تو students اس طرح سے آپ لوگ جو ہے اپنا email address جو ہے وہ کر دیں گے put اس کے بعد اب نیچے پوچھا جا رہا ہے employment status یہاں پہ یہ بتائیں کیا آپ لوگ جو ہے کوئی job وغیرہ کرتے ہیں yes یا no تو کوشش کریں آپ لوگ no پہ ٹک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد priority computer knowledge کیا آپ لوگوں کو جو ہے یعنی computer کا knowledge ہے تو آپ لوگوں نے yes پہ ہی کلک کرنا ہے no پہ کلک نہیں کرنا next پوچھا جا رہا ہے کہ personal computer laptop وغیرہ ہے آپ لوگوں کے گھر پہ ہم کہتے ہیں جی yes no پہ کلک نہیں کرنا yes پہ کرنا ہے internet connection اب یہاں پہ آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ ڈیسل پہ کلک کریں cable net پہ کریں یا جو ہے 3G 4G لیکن کسی ایک پہ کلک ضرور کریں ٹھیک ہے تو میں نے cable net کو جو ہے یہاں سے چوز کیا اس کے بعد میں نے submit پہ کر دیا کلک تو اس کے بعد جیسے ہی ہم لوگ submit پہ کلک کرتے ہیں تو computer جو ہے یہاں پہ ایک point ایک message میں دکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کی incomplete address نہیں ہونا چاہیے اور id card آپ لوگوں کا غلط نہیں ہونا چاہیے تو پس اس کو جو ہے آپ لوگوں نے کر دینا ہے اوکے جب آپ لوگ جو ہے سارا verify کر کے اوکے کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں کا جو ہے a to z جو form تھا وہ submit ہو چکا ہے اب یہاں پہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک email virtual university کی طرف سے جو آپ لوگوں نے email address دیا اس پہ آپ لوگوں کو send کیا جا چکا تو اس طرح سے جو ہے الحمدللہ حالعزیز آپ لوگوں نے گھر بیٹھے ہی جو آپ لوگوں کا admission form تھا online بھیج دیا سیکھ لیا کہ کس طرح آپ لوگوں نے اپنا admission form جو ہے وہ send کرنا ہے اب جتنے بھی یہ test آپ لوگوں کے پاس اس کے news ہوگی یعنی آپ لوگوں کے course کے متعلق آپ نے جو email put کیا یا آپ لوگوں نے mobile number تو اسی پہ آپ لوگوں کو update ملتی رہے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھے سے clear ہو چکی ہوگی جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں ان سب سے request ایک ویلیس چینل کو subscribe کریں like کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں ڈیر سارا خیال پی امالی